ہر پارٹی کا ہار اور جیت سے ہی پرچے ہوتا ہے لیکن جیت کا سہرہ تو ہر کوئی پہننا چاہتا ہے لیکن ہار کا ٹیکرا کس کے سر فوٹتا ہے شریمنی کالی دل میں اس وقت بہت بڑا بوال چل رہا ہے ایک پورا طبقہ ہے جو کی ڈیمانڈ کر رہا ہے سکبیر بادل کی ریزگنیشن ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے پرمندر سنگھ ڈھنسا اور یہ بھی پتا دیں کہ ان کی پارٹی تھی شریمنی کالی دل سنگیوکت جو انہوں نے ولے کیا تھا ان کی پارٹی کے ساتھ اور اب ایک ایسا بوال آ اٹھا ہے سر ایک ایسا مقام آ رہا ہے جہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ پارٹی یا تو سپلٹ ہو جائے گی یہاں پر سب نہیں یہ تو ہم سمجھتے ہیں all is not well because آپ دیکھئے کالی دل کی ووٹ پرسنٹیج کالی دل کے جو پرفارمنس ہے سیلیکشن میں اور دوسرا لگاتار پچھلے چار الیکشن میں کالی دل کی پرفارمنس ڈاؤن جا رہی ہے اور اب تو تھرٹین پرسنٹ بوٹ فور پارٹی which is the dominant party of پنجاب ان کیا تھرٹین پرسنٹ تو is negligible تو یہ چنتہ کا وشہ ہے اس کے ساتھ بوال تو کھڑا ہو نہیں ہے اور اس کے ساتھ اب کہنا بھی ان کو لیڈرشپ چینج کی اس کیسے لیے بات ہو رہی ہے بھی ہار گئے it is not because fourth consecutive ہار ہوئی ہے تو کسی کو تو جمعباری لینی پڑے گی اس ہار کی تو سب سے بڑی ذمہ واری تو لیڈرشپ کی ہوتی ہے جو party president ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری سبیر بن بادل کی ہے لیکن یہ والی بات بھی آ رہی ہے سامنے کہ جب چناب لڑے جا رہے تھے آپ کا نام بھی چل رہا تھا پھر وہ ہوا نہیں سنگرور سے تو ایسا تو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ہر سمرت بادل ہیں یا باقی لنیتوں کی بات کر رہے ہیں تو بول رہی ہیں آپ اپریشن لوٹس چل رہا ہے بیجے پی یہ سب کر رہا ہے دیکھو اپنی ہر ناکامیوں کی ذمہ واری آپ دوسروں پر نہیں ڈال سکتے آپ یہ دیکھئے بھی ہار کا قارن تو آپ دیکھنی رہے بیجے پی کو ڈال رہے ہیں بیجے پی نے ان کو ہرا دیا کہ پنجاب میں میں بیجے پی کی پیروی نہیں کر رہا بلکہ ان کو اپنی اندر جھانت مارنی چاہیے اور دوسروں کو دوش دینے کی بجائے اپنا دیکھنے چاہیے بھی لوگوں نے ان کو کیوں درکنار کر دیا کیوں نہیں لوگ ان کو ووٹ ڈال رہے وہ چیز تو دیکھ نہیں رہے یہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں اپنا ہماری لیڈرشپ کیسے بچے کیسے ہم دوسروں کا کریکٹر اسیسینیشن کریں ان پر دوش لگائیں ہم تو بیجے پی کا ساتھ چھوڑ کے آئے تھے تو ہم ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بیجے پی کی ساتھ ہے اگر ہمارا اتنا ان کے ساتھ ہوتا ہم ان کے ساتھ ہی رہتے خود ان کی بات چل رہی تھیں بیجے پی کے ساتھ سمجھوتے کی اس کے بعد اور وہ نہیں بن سکا وہ اس لیے نہیں بن سکا کہ جو سروے کہہ رہے تھے بھی اگر بیجے پی کیا سمجھوتا ہوگا تو بٹněڈا سیٹھ ٹھائی جائے گی تو اس کار نہیں نینے نہیں کیا سمجھوتا یہ تو خود انہوں نے بات چلائی تھی سمجھوتے کی سوہ ہمارے اوپر کیسے یہ دوش لگا سکتے ہیں ہمارا ایک ہی مقصد ہے سب کا کالی دل کی روائیول اور سروائیول یہ آج سمیہ کی ضرورت ہے اگر وہ ریزائن نہیں کرتے ہیں کیا وکلپ ہے آپ کے پاس پارٹی ٹوٹتی ہے آپ لوگ ہٹ کے اپنی پارٹی میں دوبارہ چلے جائیں گے کیا کیا نہیں ہمارا ہمارا کوئی نئی پارٹی بنانے کا ایجنڈا نہیں ہے کل کو کیا ہوگا یہ میں نہیں آج کہہ سکتا ہمارا نشانہ یہ ہے کہ ہم لوگوں تک جائیں گے اور جو ہماری کوئی مومنٹ ہوگی جو ہم جس روپ میں جس پلیٹ فارم پہ ہم کام کریں گے تو لوگوں میں جا کر اکالی دل کی روائیول کی بات کریں گے اور ڈیٹ روائیول می بھی سین سبیر سنبال بٹ یہ بھی ایک ایک ایجنڈا یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ جیسے مہاراشترا میں ہوا تھا ان سی پی کے ساتھ جہاں پہ وہاں پہ اب ان سی پی کے دو دھڑے ہو گئی ہیں تو اس طرح سے شیومنی اکالی دل کا بھی ہے اس کو اس کے ساتھ کیسے ملا کر دیکھ سکتے ہیں یہ تو سکبیت سنگھ بادل نے بیان دے دیا تو اب ان کی بات مارے وہ تو گورنمنٹ توڑی تھی انہوں نے جو گورنمنٹ آلڑی شیف سینہ ان سی پی اور کانگرس کی چل رہی تھی ان کو توڑنے کے لیے کیا گیا تھا اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے ادھر تو ہماری سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو اور دوسرا کانگرس اور اگر آپ عام آدمی کی بات کریں ان کو تو سوٹ کرتا ہے کالی دل کو ڈیوائیڈ کرنا یہ کالی دل اور کمزور ہو بی جے پی کو کیوں سوٹ کرے گا کالی دل کو کمزور کرنا تو یہ تو صرف ایک فالس نیریٹیو سیٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ یہ اپنی کمزوریاں لکھونے کے لیے چھپانے کے لیے یہ ہمارے اوپر دوشنے آ رہے ہیں بٹ لوگ پنجاب کے سب جانتے ہیں کیا ابھی سامنے آ جائے آپ بول رہے ہیں بیٹل آو سوائیول ہے لیکن پہلی تاریخ کو کس طرح کی مہیم شروع ہو آ رہے ہیں اور اس مہیم کا مقصد کیا ہے دیکھو پہلے تو ہم یہ مانتے ہیں بھی جو بھی اگر ان سے گناہ ہوئے ہیں سبیر سنبال سے یا ان کی لیڈرشپ کے انڈر ہمارے بہت لیڈر ہم بیچ میں تھے تو ہمارا چپ رہنا بھی چاہے ہم نے وہ فیصلے نہیں کیے ہمارا چپ رہنا بھی ہمیں اس میں بھاگی دار بناتا ہے تو اس کے لیے ہمیں جا کے تاں کی ہمارے جو ایک من پہ بوجھ ہیں وہ دور ہو ہم چاہتے ہیں بھی پہلے جا کے ادھر جا کے جو ایک پرسیجر ہے پنتک مریادہ ہے اس کے انسار ہم جا کر ان سے معافی مانگیں گے اور اپنے آپ کو ادھر کٹیریم میں کھڑا کر کے ان سے معافی مانگیں جو ان کو ٹھیک لیں گے ہمیں سزا لگائیں ہم مانیں گے اور پھر سرکھرو ہو کر ہم آگے چلیں گے پرمیندر رجھنسہ جو کہ سیدھا ہم سے بات کر رہے تھے کیمرا پس جاندی کے ساتھ کاملجید صندو چندگر آج تک